جڑاوالا میں گرجہ گھروں کو جلانے والے ملزمان تک پہنچنے کے لیے حکومت کا کریک ڈاؤن واقعات میں ملوث ہونے کے الزام میں سو سے زائد افراد گرفتار دو مقدمات درج کر لیے گئے سنتیس نامزد اور چھہستو سے زائد نامعلوم ملزمان کے خلاب مقدمات میں ستادے دہشت گردی اور توہین مذہب سمیت تیرہ سے زائد دفعات لگا دی گئیں حالات کابو میں رکھنے کے لیے رینجرز کی دو کمپنیاں مختلف مقامات میں تینات کشیدہ صورتحال کے باعث جڑاوالا شہر میں عام تعتیل فیصل آباد کی زلین تظامیہ نے شہر بھر میں تحق میں ثانی دفعہ 144 نافذ کر دی گزشتہ روز جڑاوالا میں مشتعل حجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر چار درجہ کر مسیحی برادری کے درجنوں مکانات گاڑیاں اور مالوں اسباب جلا دیا تھا پنجاب حکومت نے جڑاوالا واقعی کی آلہ سطح پر انکوائیری کا حکم دیا ہے نگرہ وفاقی کابینہ کا باقاعدہ اعلان آج متوقع کابینہ کے ارکان کی حلف برداری آج چاند ہوگی سینئر صحافی مرتضہ سولنگی کو وفاقی وزیر اطلاعات اور آئی ٹی ماہل ڈاکٹر عمر سیف کو نگرہ وزیر آئی ٹی انٹیلیکوم تائنات کیے جانے کا امکان سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر کو نگرہ وزیر خزانہ جلیل عباس جلانی کو وزیر خارجہ اور سرفراز بکٹی کو وزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان جب کتابش گوھر کو وزارت طبنائی سنتکار ڈاکٹر گوھر اجاز کو نگرہ وزارت تجارت اور سنت و پیدوار انیق احمد کو وزارت مذہبی امور کا قلمدان دیا جا سکتا ہے گانیپور میں مقامی پیر کی حویلی میں دس سال کی ملازمہ پر مبینہ تشدد سے حلاکت کا کیس عدالت نے گرفتار ملزم اسد شاہ کو چار روزہ جسوانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا مقدمے میں نامزد ملزم کی اہلیہ اب تک گرفتار نہ ہو سکی جرم چھپانے اور گفلت برتنے پر ایسے چوہ رانیپور اور ڈاکٹر عبدالفادی میمن سے تحقیقات جاری پولیس بچی کے پوست مارٹم کے لیے مقامی عدالت میں درخواست دے گی قبر کشاہی کی اجازت ملنے کے بعد بچی کی لاش کا میڈیکل اور پوست مارٹم کرایا جائے گا چودہ اگست خورانیپور کے مقامی پیر کے حویلی میں دس سال کی گھریلو ملازمہ مبینہ تشدد سے جانبھاک ہو گئی تھی پولیس نے بغیر میڈیکل اور پوست مارٹم کرائے بچی کی لاش برسہ کے حوالے کر کے تدفیم کروائی تھی کراچی میں نالا متاثرین کی بحالی کے کیس میں وزیراعلا سندھ اور میئر کراچی سپریم کورٹ کراچی ریڈسٹری میں پیش مراد علیشان نے عدالت کو بتایا متاثرین کے لیے دس عرب روپے کی اسکیم تھی ہم نے ایک عرب روپے مختص کیے وفاقی حکومت مکر گئی فنڈ نہیں دیئے رپورٹ جمع ہونی تھی نہیں ہوئی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں عدالت نے کہا ہم مان لیتے ہیں کہ آپ بحالی کا گان کرنا چاہتے ہیں نالا متاثرین کے باقی دو چیک دے دیں فوکل پرسن مقرر کر دیں ایک ایک کر کے معاملات حل کریں مراد علیشان بولے وہ شام چھے بجے تک وزیراعلا ہیں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے مہور کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مائی حملہ کیس میں پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز شیما کے جیڈیشل ریمان میں چودہ دن کی توسی کر دی اکتیس اگس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم زمان پار کے سامنے پولس کی گانیاں جلانے کی کیس میں سینیٹر ایجاز چاہدری کے جیڈیشل ریمان میں بارہ دن کی توسی انتیس اگس کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم منڈی بہاودین کے علاقے چکرائب میں ماں نے تین بچوں کو زہریلی گولیاں کھلا دی دو بچے جہاں بہاک ایک بچے کو بچا لیا گیا ملزمہ گرفتار بچوں کی لاشیں پوسٹ موٹم کے لیے تحصیل ہیڈکورٹر ہسپٹل منتق ہے قومی ایرلائن کی نچکاری اور ملازمین کے چارٹر او ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے پی آئی اے ملازمین کا احتجاج سیکیٹری جنرل سی بی آئی لہور رانہ کاشف کا کہنا ہے کہ آج ملک بھر میں پی آئی اے کے بکنگ آفیس دوپہر تین سے پانچ بجے تک اور دو گھنٹے کے لیے بند رکھے جائیں گے احتجاج کے دوران مسافروں کو ٹکٹس کا اجران نہیں ہوگا اور ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان آج سعودی عرب کا ایک روزہ دورہ کریں گے ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق دورہ سعودی عرب میں دو طرف تعلقات علاقائی اور بین اللہ قوامی امور پر توجہ مرکوز رہے گی سعودی عرب اور ایران کے درمیان مارچ میں چین کی سالسی میں سات سال بعد سفارتی تعلقات بہت ہوئے تھے